ناظرین آدھا میں ہوں آپ کا دوست محمد جاویت اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ایس جی نیوز ناظرین آج کی نشریت میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آئیے پیشے آج کی اہم خبر ویٹنری ڈاکٹر پرینکا رڈک کے اسمد ریزی اور خطل میں ملوث افراد کے خلاف مقدمی کی آجنانہ سماعت اور مجرموں کو سخت سزا دینے کے لیے فاسٹ ریک کورٹ تشکیل دینے کے عمل کو فوری شروع کرنے کی چیف منسٹر تیلنگانا نے اہدے داروں کو ہدایت دی اس سلسلے میں پولیس چوبیس گھنٹے کے اندر ڈاکٹر پرینکا کے خاتلوں کو گریفتار کر کے ان کو عدالت میں بھی پیش کر دیا لیکن اہدرباد اور دیگر ریاستوں میں ملزمین کو سخت سزا اور فانسی کے مطالبے کے ساتھ احتجاج جاری ہے لیکن اس مسئلے پر بعض سیاسی جماعتیں اس مسئلے کو سیاسی رنگ اور مذہبی رنگ دینے کی کوشش کرتے ہوئے گمراکن پروپگنڈا کرتے ہوئے مسئلے کو اور بھی پیچیدہ بنانے کی کوشش میں جھٹے ہوئے ہیں بہرحال مظلوم وہ بیبس ڈاکٹر پرینکا ریڈی کے ساتھ انصاف اور مجرموں کو فانسی دینے کی سزا دینے کے مطالبے کے ساتھ نام پلنی علاقے میں جی ایچ سی سی وائس پریسیڈنٹ کے خیادت میں خواتین کی کثیر تعداد نے احتجاج منظم کیا تو ناظرین دیکھتے رہیے اے ایس جی نیوز اور کیجئے سبسکرائب ریپورڈر سید حامد کے ساتھ چیف ایڈیٹر محمد جاوید کی یہی ریپورٹ کیوں دیئے پورٹین ڈیس کی کسٹڈی کیوں دیئے میں پورٹین ڈیس کی کسٹڈی دے کے بہت غلط کرے آپ پورٹین ڈیس کی کسٹڈی دے کے بہت غلط کرے ڈیس کی کسٹڈی کے ساتھ وہ لوگ جلائے وہی جگہ ان لوگوں کو پھانسی دینا چاہیے یہی ہے انصاف اگر اکیسیار صاحب اگر آپ ہم انصاف نہیں دیئے اگر عورت کو آج کے زمانے میں تلنگانہ میں سیفٹی نہیں ہے تو آپ کھول دیجئے ہم نئے سیف کرتے ہیں آپ لوگوں کو آپ کا سیفٹی آپ دیکھ لو گل کے ورنہ اگر آپ واقعے سیم ہیں اب اچھے سیم ہیں آپ کو بھی ایک بیٹی ہے آپ جرہ سونچیے جو پریانکا ریڈی کو جہاں جلائے وہی پر وہ دلندروں کو پھانسی کی سزا دینا ہمارا ڈیمینڈ ہے ورنہ جب تک وہ لوگ کو پھانسی کی سزا نے دی ہم لوگ اسی طریقے سے silent protest peaceful protest کرتے جائیں گے دلندر پوٹ کے سامنے ہم آپ یہاں پر ڈھر گے ہم بیان دے رہے کیونکہ ہم کو انساہ ملکہ بلکے ہم کو انساہ چاہیے ہم کو انساہ چاہیے بیٹی کا انساہ چاہیے جتنے سارے ہوئی ہے کہ سارے بہروں کی انساہ چاہیے پورے دلندروں کو پھانسی کی سزا خلانہ ضروری ہے ڈیمینڈ ہے اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو میں آئی شاپ فریم آج ریڈیلز ڈیویزن میں ہم پورے مہلا سوسائیٹی ملکے پریانکا ریڈی کے لیے ہم جو سائلنٹ فریڈسٹ کرے ہیں اور میں یہ جو شرمنات آفصہ ہوا ہے پریانکا ریڈی کے ساتھ جو افسوس کے ساتھ بولتی ہوں میں بھی ایک عورت ہوں وہ سننے کے بعد میری بھی روح کاف اٹھی اور میں گورنمنٹ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیوں وہ گریونی ارخب کرے سوالے کو ابھی تک سزا نہیں میری میں اپیل کرتی ہوں کہ گورنمنٹ سے کھولے آم اس کو پھانسی کی سزا دیے جائے اور میں گورنمنٹ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں اتنے سارے تلنگانہ میں ہیدرابات میں کیسس ہو رہے ہیں آج بھی یہ کیس ہوا ہے کیسیار سب کیوں کھا مجھ بیٹے ہوئے کیوں ان کو دکھائی نہیں دے رہا ہے میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آج تک کوئی گونے گار کو سزا نہیں ملی نہ کئی سنائی دیا میں ہر گونے گار کو فاسٹ ٹریک پہ کیس دال کے سڑے آم کھولے آم پھانسی کی سزا دینا چاہیے کیونکہ اگر یہ پھانسی کی سزا کھولے آم اگر دیئے تو دوسرا دوبارہ کوئی ایسی گلدی کرنے کے لیے سنچنا اور میں یہ محلہ سے آپ لوگ پوچھئے ان کے دل پہ کیا بیتری وہ پریانکہ ریڈی کے بارے میں سننے کے بارے